تمام آٹھوی جماعت کے طالب علموں کے لیے جو ہے امپورٹنٹ خبر ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ بتایا جا رہا ہے جے کے ایس سی ای آٹی کی جانب سے صاف طور پر یہ حکم نامہ یعنی کہ یہ فارمان جو ہے جاری کیا گیا ہے کہ جتنے بھی آٹھوی جماعت کے طالب علم ہیں انہیں ان کی ریجسٹریشن جو ہے اکتیس جنوری سے پہلے تک جو ہے ہو جانے چاہیے یعنی کہ اکتیس جنوری تک آپ اپنی ریجسٹریشن جو ہے ریجسٹریشن یعنی کہ ایگزیمنیشن فارم جو ہے اور اس کے باوجود ریجسٹریشن جو ہوتی ہے وہ مکمل کر لیں اور اس کے بعد صاف طور پر یہ بھی کہا گیا ہے جمہو کشمی سٹیٹ کانسل آف ایڈوکیشنل ریسرچ انٹریننگ کی جانب سے کہ جتنے بھی آٹھوی جماعت کے طالب علم ہیں ان کے امتحانات جو ہے جلد ہی لیے جائیں گے اور جس طریقے سے آپ بہت بھی جانتے ہیں کہ مارچ کا سیشن ہے یعنی کہ یونیفورم ایکیڈیمک کلینڈر کو اگر دیکھیں یا پھر اینی پی کو دیکھیں تو باقائدہ طور پر بہت بڑی تبدیلی ہے ایڈوکیشن سیکٹر میں اور اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے اب یہ بتایا گیا ہے جے کہ ایس سی ای آٹی کی جانب سے یہ فارمان جاری کیا گیا کہ جتنے بھی آٹھوی جماعت کے طالب علم ہیں یعنی کہ ایٹھ کلاس کے جتنے بھی سٹوڈنٹ سے ان کی ریجسٹریشن جو ہے اکتیس جنوری سے پہلے تک مکمل کی جانی چاہیے اور صاف طور پر یہ بھی کہا گیا ہے ان کا جو ایڈمیٹ کارڈ ہے یعنی کہ جو ایڈمیٹ کارڈ ہوتا ہے وہ آپ باقائدہ طور پر پندرہ تاریخ تک لے سکتے ہیں یعنی کہ پندرہ فیبروری تک آپ کے ایڈمیٹ کارڈ بھی جو ہے بن جانی چاہی اور آپ کے سپرد بھی ہو جانے چاہیے یعنی کہ آپ اگر ایڈمیٹ کارڈ آپ کا آتا ہے تو آپ آن لائن بھی جو ہے انہیں لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی صاف طور پر کہا گیا ہے کہ جتنے بھی ایگزیمنیشن سینٹر ہوں گے یعنی پھر جتنے بھی ایگزیمنیشن ہال ہوں گے ان کے ساری طور پر تیاریاں ہو جانی چاہیے ایرجمنٹ وغیرہ جو روم وغیرہ ہے ان کی سیفٹی یا پھر مختلف ایسے ایگزیمنیشن میٹیریل جو ہوت جانے چاہیے اسی سب کو مدد نظر رکھتے ہوئے جے کہ ایسی ای آٹی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک میٹنگ جو ہے تشکیل دی جانے چاہیے یعنی کہ جو ایک میٹنگ ہے وہ تشکیل دی جانے چاہیے جتنے بھی باقاعدہ طور پر ہیڈ ہیں کمپلیکس کے ان کے ساتھ ایک میٹنگ تشکیل دی جانے چاہیے اور ان کی ایرجمنٹ کے بارے میں امتحانات کے بارے میں اور مختلف ایسی چیزمنٹس ہیں ان کو لے کر بات ہونی چاہیے اور تاکہ س امتحانات لیے جا سکیں تو صاف طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک شفٹ جو ہوا ہے اکیڈیمی یونیفارم اکیڈیمی کلنڈر کے تحت شفٹ کیا گیا ہے ایک جوٹ ایگزائمنیشنز جو ہے لیے جائیں گے امتحانات لیے جائیں گے چاہے مختلف ایسے سٹوڈنٹس ہو اسی سب کو مدد نظر رکھتے ہوئے آٹھوی جماعت کے جتنے بھی طالب علم ہیں ان کا ریجسٹریشن جو ہے اکتیس جنوری تک مکمل ہو جانا چاہ یعنی کہ اگر آپ میں اس سے کوئی آٹھوی جماعت کا طالب علم ہے تو آپ کا ریجسٹریشن اکتیس جنوری تک ہو جانا چاہیے یعنی کہ اکتیس جنوری کے بعد جو ہے شاید ڈیٹ ختم ہو جائے یعنی کہ آج سے سٹارٹ ہو اکتیس جنوری تک آپ کا ریجسٹریشن اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ایڈمیٹ کارڈ ہے یعنی کہ جسے ہم رول لمر سلف بھی کہہ سکتے ہیں آپ کا ایڈمیٹ کارڈ جو ہے پندرہ فیبروری تک جو ہے آپ کے سپورٹ ہو جانا چ جسے آپ جو ہے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور صاف طور پر یہ بھی کہا آ گیا ہے جو بھی امتحانات کی تیاری ہے وہ باقاعدہ طور پر لی جائے اور امتحانات کے ساتھ جو ہے ان کے جو مارچ سیشن ہوئے ہیں ان میں جو رومز وغیرہ کی کیوپمنٹس کی اگر بات کریں یا پھر مختلف ایسے میٹیریلز کی بات کریں ان پر غروف فکر ہونا چاہیے اور ایک میٹنگ جو ہے تشکیل ایک میٹنگ جو ہے ہونی چاہیے بڑے پیمانے پر جتنے بھی ہیڈ سے جو ہے کہا گیا فردک کوئی بھی انفرمیشن انفرمیشن جو ہے نئی اگر نکل کے سامنے آتی ہے تو آپ تک ضرور پہنچائیں گے دیکھتے رہیے ڈیٹائپ ریٹر اللہ نگے بان